سلام پاکستان 24 نیوز ٹوڈیو سے میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں زشان بشیر یوٹیوب پر براہ راہ سیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ٹی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیاسی معاملات کی بات کریں گے سن میں سیاسی حلچل پیدا ہونے کا امکان ہے وفاقی وزیر قانون بریشتر فروغ نصیم نے کراچی میں آرٹیکل 149 کے نفاس کا اندیا دے دیا بلاول بھٹو نے وزیر آسنگ کی کمیٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا سعید غنی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 149 سے ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی وفاقی اور سنگ کی صوبائی حکومت ایک بار پھر آمنے سامنے آگئی وفاقی وزیر قانون بریشتر فروغ نصیم نے کراچی میں آرٹیکل 1494 کے نفاس کا اندیا دے دیا فروغ نصیم کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 1494 وفاقی حکومت کو خصوص اختیارات دیتا ہے کراچی میں آرٹیکل 149 کے نفاس کا وقت آگیا ہے انہوں نے واضح کیا کہ آرٹیکل 149 کے شکر چار گورن راج کی بات نہیں کرتی دوسرے جانب جیمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیراعظم کی کراچی پر بنائی گئی کمیٹی کو غیر آئینی قرار دے دیا یہ حکومت ڈراما بازی کر رہا ہے کمیٹی پر کمیٹی بٹھا رہا ہے اور یہ کمیٹی تو غیر آئینی ہے جی ڈی اے اور حکومت کے جو بھی ککپٹلی اعتحاد ہے یہ یہ تو ہمیشہ سے سندھ کو توڑنے کے سوچ رکھتے ہیں آرٹیکل 149 کے نفاس کے بارے میں وزیر قانون فروغ نصیم کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے وزیر طلاع سندھ سعید گنی کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 149 کا نفاس کر کے حکومت کو ختم نہیں کیا جا سکتا صوبائی حکومت کو اگر پی ٹی آئی پسند نہیں کرتی ایمکیوم پسند نہیں کرتی یا کوئی اور پسند نہیں کرتا تو کسی کی پسند اور نا پسند کی بنا پر ہماری حکومت تو جانے سے رہی تو اگر وہ پسند نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی ان کو آئین کے دائرے میں رہ کر ہی کچھ کرنا ہے اگر وہ آئین کے دائرے سے باہر میں چل کر مسکرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا ماضی گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی فوجی عامل کے غیر آئینی دماغ کو نہیں مانا تو ہم اس قسم کے جو کٹ پتلی حکمراء ہیں ان کی کسی بھی حرکت کو غیر آئین سے بعد نکل کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ریزسٹ کریں گے ادھر انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بھی واضح کر دیا کہ آرٹیکل 149 کے شکچار کے مطابق وفاقی حکومت صرف معوشی ایمجنسی اور امن و امان کی خراب صورتحال پر صوبائی حکومت کو ڈائریکشن دے سکتی ہے تو وفاقی وزہر قانون نے ایک راجی میں آرٹیکل 149 کے نفاس کا اندیہ دیا ہے اسی معاملے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان بیپلز پارٹی کے سینے رہنما اور ماہرے قانون لطیب خوصہ صاحب خوصہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا فرمائے گا اس معاملے میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے پہلے بھی ایک دور فواد چودری صاحب کو بھیجا گیا تھا اور یہ آزم کیا گیا تھا کہ ہم صوبائی حکومت کو جو ہے وہ ٹیک آور کرنے چلے ہیں تو اب بھی یہ شوق پورا کر رہے ہیں لیکن گوونر راج یا تو لگائیں اگر گوونر راج لگا سکتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کی توسیق جو ہے وہ پھر سپریم کورٹ کرے گی اور آپ جتنا مرضی جرلو پھیر لیں آپ 99 میمبرز کو جو ہے وہ آپ قریب نہیں کر سکتے یہ ایک پانیوں کی دنیا میں اگر رہنے کا ان کو شوق ہے عمران خان صاحب کو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں میرے خیال میں تھی یہ آخری ایک تین ان کی تابوت میں ہوگا یہ بھی کوشش یہ بھی کر دیکھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ملک میں جمہوریت چلے یا یہ ملک ہی چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ یہ اکتوبر سے آرے چلے جائیں تو پھر یہ جو تحریک چلے گی یہ خشوخ خاصات کی طرح بہہ جائیں گے گورنر کا نحام صرف استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو کابینہ اس کو پروونچل گورنمنٹ جو ہے پروونچل گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے کنٹرول کرتی ہے اور پروونچل گورنمنٹ جو ہے اس کا ساتھ بڑا چیف منیسٹر ہوتا ہے ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور سندھ حکومت کے کپتان مراد علی شاہ نے بھی وفاقی حکومت کو کھری کھری سنا دیں کہتے ہیں وفاقی حکومت صوبے کو پیسے نہیں دے رہی لیکن اس کے باوجود مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میر کراچے بھی کمیٹی سے مایوس ہیں جبکہ گورنر سندھ نے نئی نوید سنا دی اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی ریپورٹ دیکھئے قائد عظم محمد علی جناہ کی کترمی برسی کے موقع پر تین بڑی سیاسی پارٹیوں نے قائد عظم کے مشن پر چلنے کا احد تو کیا لیکن جب میڈیا کے سامنے آئے تو حال دل کھل کر کہا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ گورنر صاحب سندھ کے ہیں تو سندھ کا کچھ تو خیال کریں گورنر سندھ نے وزیراعلا اور میر کراچی کی بات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اٹھارویں ترمیم ختم نہیں کر رہی صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کی طرف سے ازرائے مزاگ ڈانلڈ ٹرم کو بیچ میں ڈالنے کا مشورہ بھی دیا گیا جس کے جواب میں گورنر وزیراعلا نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہم ملکر مسائل حل کر لیں گے کیمرہ میں راہیل احمد اور حسنین جعفری کے ہمراہ ازاد نوڑے اور ٹونٹی فور نیوز کراچی اور شیمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کے احتجاج میں شریک نہ ہونے کا اعلان کر دیا کہا بیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گی بلاول بھٹو نے حکومت کے خلاف بیپلز پارٹی کے ملکی رہتجاج کا بھی اعلان کر دیا حلما اسلام اور پاکستان بیپلز پارٹی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آنے کو تیار لیکن جو احتجاج ہوگا الگ الگ ہم شوروں جیہ سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا بیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی سیاست اور ایشیز کے اخلاقی اور سیاسی حمایت کرے گی لیکن دھرنا سیاست میں نہ پہلے شریک ہوئی نہ اب ہوگی بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی کے ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتی ہو بھی کہا وہ پورے ملک کے دورے کریں گے جبکہ مولانا اسلام آباد میں ہوں گے لیکن دونوں کا بیانیاں ایک ہوگا میں پورا ملک میں گھوم رہا ہوگا ہمارا ایک ہی بیانیاں ہوں ہمارا ایک ہی سٹینز ہوگا کہ یہ ککپٹلی یہ نہ اہل وزیر آزم جو دھانلی کی ذریعے اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے اس وزیر آزم کو اس ککپٹلی کو برداش نہیں کر سکتا ہے اس کو گھر جانا پھر مولانا فضل رحمان اکتوبر میں اسلام آباد کو لگ ڈاؤن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لئے نون لیگ اور پپلس پارٹی کی حمایت چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ میاں نواز شریف نے انہیں پیغام بھیچوایا کہ نون لیگ ان کے ساتھ ہے اسلام آباد کے لگ ڈاؤن کروکنے کے لئے حکومت نے بھی سیاسی کوششیں شروع کر دیں تاہم کامیابی نہیں مل سکی میاں محمد سومبرو نے راشد محمد سومبرو سے ملاقات کی تاہم راشد محمد سومبرو نے جواب دیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ احتساب کے عمل پر سیاسی انجنرنگ کا تاثر انتہائی خطرناک ہے سوموٹو کا اختیار قومی اہمیت کے حامل معاملات پر استعمال کیا جائے گا چیف جسٹس نے میڈیا پر لگائی جانے والی قدغن کو تشویشناک کرا دی دیا چیف جسٹس آف پاکستان آسف سعید خوصہ کا کہنا ہے کہ بطور ادارہ جاری احتساب پر سیاسی انجنرنگ کے تاثر کو انتہائی خطرناک سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت کی قانون کے مطابق ریکووری ضروری ہے نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ سوموٹو کا اختیار قومی اہمیت کے حامل معاملات پر استعمال کیا جائے گا جو کسی کے مطالبے پر لیا گیا ہو وہ سوموٹو نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ آئندہ فل کوٹ ریفرنس تک از خود نوٹس کے استعمال کا مساویدہ تیار کر لیا جائے گا میڈیا کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر لگائی جانے والی قدغن تشویشناک ہے اظہار رائے کو دبانے سے معاشرے میں ذہنی تناؤ پیدا ہوتا ہے اور یہ تناؤ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا تاکہ آئین صدر مملکت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل کو کسی جج کے کنڈکٹ کی تحقیقات کی ہدایت کرے لیکن صدر مملکت کی کسی جج کے خلاف شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کی رائے پر اثر انداز نہیں ہوتی چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کانسل اپنی کارروائی میں آزاد اور با اختیار ہے سانیہ بلدیہ ٹاؤن میں جانبھک ہونے والوں کی اہل خانہ کو انصاف ملا اور نہ ہی ان سے کوئی کیا گیا وعدہ پورا ہوا سانیہ بلدیہ ٹاؤن دو ہزار بارہ میں پیش آیا تھا زفر اللہ صومبرو کی ریپورٹ میں جانئے سانیہ بلدیہ فیکٹری کو سات سال پیت گئے جہاں با کفرات کے لوائقین کو تحال انصاف ملا نہ ہی ان سے کیے گئے وعدے پورے ہوئے بہت زیادہ مشکلات سے گزر رہے ہیں بہت زیادہ اللہ جانتا ہے بس ہماری مشکلات بس اس لئے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ جو پیسہ مل یہاں پر حملوں کی امداد آئی ہے وہ ہمیں مل جائے ملزم رضوان قریشی کی جی آئی ٹی رپورٹ پر انکشاف کیا گیا ہے کہ فیکٹری کو آگ لگانے میں ایمکی ایم کے عددہ دار ملفز ہیں جی آئی ٹی رپورٹ کے مطابق حماد صدیقی نے بھتہ نہ دینے پر رحمان عرف بھولا کو آگ لگانے کا حکم دیا رحمان بھولا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فیکٹری کا مرکزی دروازہ بند کیا اور آگ لگا دی آگ لگنے کے بائیس دو سو ساٹھ افراد لقمہ اجل بن گئے زفر اللہ سومرو ٹانٹی فور نیوز کراچی تحریک انصاف کی خواتین ارکان اسمبلی نے کانسٹیبل فائزہ نواز کی معاملے پر بھی سیاست کر ڈالی خواتین ارکان اسمبلی دورانے پریس کانفرنس کانسٹیبل کو سوالات کے جواب دینے سے بھی روکتی رہی میڈیا کے جانب سے زیادہ سوالات پوچھنے پر عزمہ کاردار برہم ہو گئی اور پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلی گئی روز والا میں خاتون کانسٹیبل فائزہ نواز کے ساتھ وکیل کی بدتمیزی کے معاملے پر خاتون رکنے اسمبلی عزمہ کاردار نے میڈیا کو فائزہ سے سوال پوچھنے سے منع کر دیا کہنے لگی فائزہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ہم جواب دیں گے اگر آپ نے ان سے پوچھنا ہے تو اسے اٹھا دیتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران عزمہ کاردار سے سوال کیا گیا کہ آپ کی حکومت ہے آپ کی پولیس ہے تو پھر فائزہ کو انصاف میں تاخیر کیوں وکیل کے تشدد کا شکار فائزہ کا کہنا تھا کہ میں سیاست نہیں کر رہی اور نہ ہی پولیس کی طرف سے پریس کانفرنس کر رہی ہوں کوئی بھی بندہ اٹھ کے یونیفارم ہے یعنی کہ میری عزت اور نفس کو چھالا جائے گا اور میری کردار کشی جتنی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا بھئی بکلا زراد کی طرف سے تو اگر آئی تنگ کہ کوئی بھی لڑکی ہو وہ برداشت نہیں کرے گی رکنے اسیمبلی عزمہ کاردار سے سوال کیا گیا کہ آپ خاتون پولیس اہلکار کو تو لے کر آ گئیں لیکن آئی جی آفیس کے باہر بڑی خاتون کے ساتھ پولیس نے برتمیزی کی آپ ان کو تو ساتھ لے کر نہیں آئیں جس پر جواب دینے کی وجہ رکنے اسیمبلی پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلی گئیں اور وزیر خارجہ شاہمیمود قریشی کہتے ہیں کہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلنا نسل کشی ہے جنیوہ میں اٹھاون ممالک نے ہمارے موقف کو سپورٹ کیا جو بڑی کامیابی ہے ترک میڈیا سے انٹرویو میں شاہمیود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکی کے مابین دو طرفہ تعلقات ہمیشہ مثالی رہے ہیں عورا ممالک نے وزیر بڑی کسی چیزی پیوڈ سے کچھ پیوڈ کا جنیوہ جو بڑی کسی پر ڈیڈیوڈ جنہوں دیگر خبریں شامل کرتے ہیں نئے پارلیمانی سال کا آغاز آج سے ہوگا صدر مملکت آریف الوی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے صدر مملکت حکومت کی پہلے سال کی کارکردگی کا احاطہ کریں گے اپوزیشن نے گرفتار رہنماؤں کے پروڈکشن آرڈرز کے لیے درخواستیں جمع کراتی ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی پارلیمانی سال کی ابتداد صدر مملکت کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سے ہوگی اجلاس کا ایک نکاتی اجنڈا صدر مملکت آریف الوی کا خطاب ہوگا صدر مملکت حکومت کو آئندہ رہنمائی اور تجاویز دیں گے کشمیر کے موجودہ صورتحال اور افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار پر بھی صدر مملکت روشنی ڈالیں گے وزیراعظم عمران خان اور افاقی کابینہ کی عراقین مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت سروسز چیف سفرا اور صوبوں کے گورنرز وہ وزراء آلہ کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے صدر نے نئے پارلیمانی سال کا قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی تیرہ ستمبر کو طلب کر لیا ہے اجلاس صبح دس بجے منعقد ہوگا اور خبر ہے برطانوی چرچ کے اہم ترین رکن آج بشپ آفکنٹ بری نے امرسر میں جلیانوالا باق کا دورہ کیا اپنے انیس سو انیس میں پیش آنے والے سانحے جلیانوالا پر معافی طلب کی انہوں نے اس موقع پر زمین پر لیٹ کر شہدہ کو خراج اکیدت پیش کیا انہوں نے کہا کہ آج اس مقام کا دورہ کر کے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے اس سانحے کا سوچ کر بھی دل غمگین ہو جاتا ہے برطانوی چرچ کے اہم ترین رکن آج بشپ آفکنٹ بری نے امرسر میں جلیانوالا باق کا دورہ کیا ہے آج بشپ نے انیس سو انیس میں پیش آنے والے سانحہ جلیانوالا پر معافی طلب کی اور انہوں نے اس موقع پر زمین پر لیٹ کر شہدہ کو خراج اکیدت پیش کیا لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کے لیے چلائی گئی بس سروس کے بعد مذہبی سیاحت کے فروغ کا فیصلہ کر دیا گیا محکمہ سیاحت نے میٹرپولٹن کارپوریشن کے تیرہ مزاروں کے تین روٹس کی تزین و آرائش کی ذمہ داری سونپتی ہے اسی بارے میں راو دلشات حسین ریپورٹ کریں گے محکمہ سیاحت کی جانب سے مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے میٹرپولٹن کارپوریشن کو مراسلہ جاری کر دیا گیا میٹرپولٹن کارپوریشن نے تیرہ مزاروں کے اطراف سے تجابزات کے خاتمے شریٹ لائٹس اور انفرسٹرکچر کی بحالی کا فیصلہ کر لیا میٹرپولٹن کارپوریشن محکمہ سیاحت کی گائیڈ لائن کے مطابق روٹس کی تزین و آرائش کو یقینی بنائے گا ظاہرین کو تیرہ مزارات کی زیارت کے لیے تین روٹس پر سیاحتی بسے میسر ہوں گی میٹرپولٹن کارپوریشن حکام کے مطابق شہر کے تیرہ مقدس مزارات کی زیارت کے لیے جدید بس سرویس کا اجرہ قضافی سٹیڈیم سے ہوگا تاہم روٹس کی تزین و آرائش کے کام کا جلدہ آغاز کر دیا جائے گا پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ڈاکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا پندرہ سو سے زائد فیس لینے والے ڈاکٹرز کو نوٹسز بھیجوانا شروع کر دیئے لاہور میں آٹھ سو ڈاکٹرز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں روا مالی سال میں میڈیکل کنسلٹنسی سرویسز پر سیلز ٹیکس آئیت کیا گیا تھا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ڈاکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے پندرہ سو سے زائد فیس لینے والے ڈاکٹرز کو نوٹسز بھیجوانا شروع کر دیئے گئے جب پہ لاہور میں آٹھ سو ڈاکٹرز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں روا مالی سال میں میڈیکل کنسلٹنسی سرویس پر سیلز ٹیکس آئیت کیا گیا تھا پاکستانیوں کو چائے کی چسکیاں اب پڑھیں گی مزید مہنگی کیونکہ اوپن مارکٹ میں برینڈیڈ اور کھلی چائے کی پتی کی قیمتیں بڑھا دی گئے ہیں ایک سو روپے اضافے کے بعد برینڈیڈ چائے ایک ہزار دو سو روپے فی کلو ہو گئی دوسری طرف چائے کی کھلی پتی ایک سو چالیس روپے مہنگی ہو گئی ہے چائے کی کھلی پتی آٹھ سو اسی روپے کے بجائے نو سو بیس روپے فی کلو ملے گی تو مہنگائی کا ایک اور بم گرایا گیا ہے پاکستانیوں کو اب چائے کی پتی مزید مہنگی ملے گی حکومت کی ناکس پالیسز کے باعث کاروں کی خرید و فروخت کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا حکومت کے جانب سے ٹیکسو کی بھرمار اور مقامی کارساز کمپنیز کے جانب سے قیمتوں میں اضافے کے باعث لاہور میں ایک سو ایک سو پچاس شو رومز بند ہو گئی حکومت کی جانب سے کار لائن کے شعبے پر آئیٹ ٹیکسو نے جہاں اس کاروبار کو متاثر کیا ہے وہیں رہی سہی قصر مقامی کارساز کمپنیوں کی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش روبہ اضافے نے پوری کر دی ہے موجودہ حالات میں شہر کے ایک سو سے ایک سو پچاس کار شو رومز بند ہو چکے ہیں جبکہ کار لائن سے تعلق رکھنے والے بہت سے تاجر اس کاروبار کو خیر بات کہنے کا سوچ رہے ہیں کاروباری حالات سے تنگ کار ڈیلرز نے جمعہ رات کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں حالات کا جائزہ لے کر آئندہ کا لاحیہ عمل اپنایا جائے گا اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی تو محکمہ موسمیات نے موسم کی پیشکوئی کا انداز بدل دیا محکمہ موسمیات نے موسم کا حال تمام صوبوں کے ڈیٹا کے ساتھ وائس ریکارڈنگ کے ساتھ کیا ہے محکمہ موسمیات نے کل جمعہ کو ملک کے بالا علاقوں میں آنتی کے ساتھ بارش کی پیشکوئی بھی کرتی ہے تو آپ کو بتائیں محکمہ موسمیات نے موسم کی پیشکوئی کا انداز بدل دیا جمعہ رات کے روز ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہے گا جمعہ اور ہفتہ کے روز ملک بالائی علاقوں میں آنتی کے ساتھ بارش کا امکان جمعہ رات کے روز تمام شمالی علاقوں اور کشمیر میں موسم خوشک رہے گا جمعہ اور ہفتہ کے روز مزفر آباد سمیت کشمیر، گلگٹس، کردو، وادیہ ہنزہ اور اسطور میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی توقع ہے صبح پنجاب کے تمام علاقوں میں موسم خوشک اور گرم ہوگا جمعہ اور ہفتہ کے روز اسلام آباد سمیت قطعہ پوٹوہار میں خصوصاً منپلی کی کاشت کے علاقوں میں آنتی کے ساتھ بارش کا امکان ہے ہفتہ کے روز چاول کی کاشت کے ازلاس سے علکور ناروال، گجرانوالا، گجرات، منڈی، بہاود دین، لاہور، حافظ آباد، شیخ اپرا میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی توقع ہے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کو انصداد منی لانڈرنگ، دہشتگردوں کی مالی معبرت روکنے اور کل ادم تنظیموں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کے رپورٹ پیش کرتی ایک سو پچیس سوالات کے جوابات بھی دے دیے گئے اسلام آباد سے وقاس عظیم کی رپورٹ دیکھئے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کا تین روزہی لاس بینککوک میں اختتام پذیر ہو گیا وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اثر نے ایف ای ٹی ایف کو پاکستان کی رپورٹ پیش کی ہے وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کی سفارشات پر عمل درامت کر رہا ہے ایف ای ٹی ایف کو پاکستان کی طرف سے کیے گئے اضافی اقدامات پر بھی آگاہ کیا گیا ہے ایف ای ٹی ایف اور پاکستان ایکشن پلان پر عمل درامت سے متعلق مذاکرات میں بیس رکنی پاکستانی ٹیم کی قیادت وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد اثر نے کی مذاکراتی ٹیم میں ایف آئی اے سٹیٹ بینک ایف بی آر ایسی سی پی نارکوٹک سمیت حساس اداروں کے نمائندے شامل تھے مذاکرات میں پاکستانی حکام سے برائے راست سوالات بھی کیے گئے ٹیررزم فائننسنگ میں ملوث اناثر کو سزاہیں دینے سے متعلق تفصیلات پیش کی گئیں ٹیررزم فائننسنگ کے کیسوں کی انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور کنوکشن کے حوالے سے خامیہ دور کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا ایف ایٹی ایف کو آگاہ کیا گیا کہ ٹیررزم فائننسنگ اور ٹیررزم میں مبینہ طور پر ملوث تنسیموں اور لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ایف ایٹی ایف اکتوبر میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا پاکستان کا ایک اور عزاز پاکستان کے فل کانٹیک کراٹے ٹیم نے دو سلور میڈل جیت لیا ہیں ملائشہ میں ہونے والی ایشیا فل کانٹیک کراٹے چیمپینشپ میں پاکستان کے محمد عدیل نے پینسٹھ کلو گرام کیٹیگری جبکہ اسامہ عارف نے پچاسی کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں سلور میڈلز اپنے نام کیے چیمپینشپ میں تیس ممالک نے حصہ لیا پاکستان نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان نے فل کانٹیک کراٹے ٹیم میں دو سلور میڈلز حاصل کر لیا ہیں ملائشہ میں ایونٹ ہوا جس میں پاکستان کے محمد عدیل نے پینسٹھ کلو گرام کیٹیگری جبکہ اسامہ عارف نے پچاسی کلو گرام کیٹیگری میں سلور میڈلز اپنے نام کیے وشنٹن میں نائن الیون کی یادگاری تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ طالبان پر گرجے بھی اور برسے بھی ٹرمپ کہتے ہیں آج کے دن ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا دشمن نے اب ہمارے ملک کا رخ کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ایران نے صدر حسن روحانی اور امریکی کی ہم منصب ڈانل ٹرمپ کی ملاقات کے امکان کو مسترد کر دیا اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نظیر خارجہ مائک پومپیو کے ٹرمپ اور روحانی کے متوقع ملاقات کے اشارے پر رد عمل دیا کہ جب تک ایران کے خلاف امریکی معاشی دہشت گردی جاری ہے مذاکرات کی گنجائش نہیں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ پہلے معاشی دہشت گردی ختم کرے اور تمام پابندیاں اٹھائے اسرائیلی وزیر آزم نیتن جاہو نے وادی اردن کو سہونی ریاست میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں وادی اردن اور شمالی بہیرہ مردار پر سہونی اجارہ داری قائم کرتوں گا سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ آج میں اپنے ارادے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو وادی اردن اور شمالی بہیرہ مردار پر سہونی اجارہ داری قائم کر دوں گا نیتن یاہو نے مزید کہا کہ یہ قدم میں الیکشن کے بعد اسی وقت اٹھا سکوں گا جب اسرائیلی عوام مجھے واضح منڈر دیں خیال رہے کہ چوبیس سو سکوئر کلومیٹر پر مجتمل وادی اردن اور شمالی بہیرہ مردار کا مغربی کنارے کا تقریباً تیس فیصد بنتا ہے جہاں 65,000 فلسطینی اور تقریباً 11,000 یہودی آبادکار بستے ہیں یہ علاقہ اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے جسے سی ایریا بھی کہا جاتا ہے فلسطین کے صدر محمود عباس نے اس حوالے سے کہا کہ اگر نیتن یاہو نے اس قسم کا کوئی قدم اٹھایا تو اسرائیل کے ساتھ تمام معاہدے ختم ہو جائیں گے وزیر اعظم محمد شیطایا نے اسرائیلی وزیر اعظم کو امن منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کا اسرائیلی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے عرب لیگ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اعلان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے موقع کو ضائع کرے گا سعودی عرب نے اس اعلان کو بین القوامی قوانین کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسے فلسطین کے خلاف خطرناک اشتیال انگیزی قرار دیا اور اس حوالے سے اسلامی تابن کی تنظیم او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے کا اعلان بھی کیا روس کے مرکزی بینک نے آئندہ سال خام تیل کی عالمی قیمتیں پچیس ڈالر فی بیرل تک آنش کوئی کرتی روسی سٹیٹ بینک کے مطابق دنیا بھر میں پٹرولی مسنوات کی طلب میں کمی ہونے جا رہی ہے بینک کے مطابق آئندہ ایک سال میں عالمی مشہد بھی سست روی کا شکار رہے گی روسی بینک کے مطابق خام تیل کی قیمت ان دنوں ستاون تا باسسٹ ڈالر فی بیرل ہے آٹھ سال کی عمر میں کامیاب بزنس آئیڈیا پیش کرنے والا ننہ طالب علم برطانیہ کا کم عمر تنی کا مالک بن گیا چودہ سالہ جہنک اوس نے دو ہزار سترہ میں آئیکولکٹ نامی ویب سائٹ قائم کی جو کم عمر نوجوانوں کو تفریحی سرگرمیوں کے مطالق رہنمائی افراہم کرتی ہے اس چودہ سالہ طالب علم کی کمپنی کے عملے میں چھے افراد شامل ہیں جس کی ویب سائٹ خوب بزنس کر رہی ہے